مہربانی کرو میں یہ نہیں کہتا ہوں میرے ہاتھ چھومو میں یہ نہیں کہتا ہوں میرے لئے کھڑے ہو میں کہتا ہوں صاحبو اپنے عمال بھی بچاؤ اپنا ایمان بھی بچاؤ سمجھ رہے ہیں میری بات اللہ سب کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے ذرا سارے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ اُنَّا لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُن تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو اپنی عورتوں کا لباس ہو مطلب کیا ہے کپڑے بنا کے دینے برقہ پینا کے رکھنا ہے توجہ کرنا میری بات کا انداز بیان میرا بہت شوخ نہیں ہے شاید کیوں ترجائے تیرے دل میں میری بات آج سماج میں سب سے زیادہ طلاقوں کے رپڑے ہیں طلاق کے جھگڑے ہیں ہمیں معلوم ہے بھائی فون آتے کوئی کہتا حضرت دماد بلا کے نہیں لے کے جا رہا ہے کوئی تعویز دے دو کوئی کہتا دو سال سے بیٹی گھر پہ بیٹھی ہے کوئی کہتا ہے گھر پہ آنے نہیں دے دیں برسو ہو گئے بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا یہ ہمارا سماج ہے مہربانی کرو قرآن فرماتا ہون اللہوں اللہ اللہ theorem لگاہ رہا ہے تم اپنی عورتوں کا لباس ہو تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں تس کا مطلب سمجھئے گھر میں ذرا سے انبن ہوئی ذرا سے میں con maar لڑکا گھر سے نکلا چار دوستوں کو پکڑا پکڑ کے بیٹھا کہتا turl아� Mig you دھر سے نکل کے化 گھر سے نکل کے کہتا اپنے یاروں سے کہتا hugs ter Vaan پریشان ہوں یہ معلوم ہے کس سے کہتا جا کر کے وہ جو چوراغوں پہ ٹھلوے کھڑے رہتے ہیں جو خود کا یہ معاملہ ہے کہ جو خود گھر کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں جو آج تک اپنی زندگی کا فیصلہ نہ کر سکا اس سے چورائے پہ جا کے کہہ رہا یار میرا گھر خراب ہوگی اور یار جو زندگی نہ سوار سکا وہ تیرا گھر کیا سوارے گا اور بیوی تیری تھی زندگی تجھے اس کے ساتھ گزارنی تھی اور چوراغوں پہ جا کے یاروں پہ جا کے تم نے برائیہ کی اور پھر پردے کا تو کوئی احتمام ہی نہیں جتنے دیور ہوتے سب سے پہلے شرط سمجھتے ہیں کہ ان کا مو دکھایا جائے نکاح ہو کے گھر میں بیوی آئی پہلے دوستوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتا دیکھ یار چل مو دکھائی نہیں کر رہا ہے لانت ہو ایسی زندگی پر بیوی تیری تھی تماشا تو نے بنایا اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ سارا ماں ملا تو نے جا کے چوراغے پہ کہا میری بیوی سے زندگی میں کوئی بند نہیں پا رہی ہے لانکہ سمجھا دے وہ آیا گھر میں آکے کہتا ہے بھابی بھائیہ نے شکایت کی ہے ذرا ایسا نہ کرو جس سے بھائیہ کو تکلیف ہو خدا کی قسم جیسی بیوی یہ بات سنتی ہے اس کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے وہ سوچتی ہے میں نے باپ چھوڑا اس کے لیے میں نے بھائیوں کو چھوڑا اس کے لیے میں نے پہنوں کو چھوڑا اس کے لیے جن گلیوں میں پلی تھی وہ گلیاں چھوڑی اس کے لیے یار اگر اپنے تروازے پہ چار دن جانور پال لو اس کو ہاتھ سے چارہ کھلاو تو جانور سے پیار ہو جایا کرتا ہے پھر باپ تو بیٹی کو اٹھارہ سال تک سینے سے لگا کے پالتا ہے اگر پالنے کے بعد تم قربانی کے لیے جانور کو لے کر کے جاؤ تو مالک کہتا ہے اب میرے سامنے زباں مت کرنا اس کو میں نے ایک سال تک اپنے کھونٹے سے رکھ کے پالا گئے اگر کسی چانور کو کٹا جاتا گئے تو پالنے والا آنکھیں بند کر لیتا گئے یار جس بیٹی کو باپ نے اٹھارہ سال سینے سے لگا کے پالا جب تو اس کو اپنے گھر کے اندر لے کر کے آیا گئے تو سوچ کتنا بڑا پتھر بیٹی نے سر پہ رکھا ہوگا سینے پہ رکھا ہوگا باپ کے رشتے توڑے تیرے لیے بھائی کا رشتہ چھوڑا تیرے لیے سہیلیا چھوڑی تیرے لیے اپنے رشتے دار چھوڑے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ کر تیرے دروازے پہ آئی ہے سب کچھ تجھے اپنا مانا گئے اور سارے رشتے آ کر کے تیرے دامن سے واپس تائی شلیے کر لیے کہ وہ جانتی ہے کب زندگی گزرے گی تو تیرے دامن میں گزرے گی اگر بہارے آئیں گی تو تیرے آنگن میں آئے گی اور یار ذرا سی خطا کیا ہو گئی تو نے اس بیوی کے جوراغوں پہ نکلنے کے بعد اس کی مخالفت شروع کر دی تو نے اتنا تک نہیں جانا کہ جس بھی اس مخالفت کی خبر میری بیوی کے کانوں تک پہنچے گی تو اس کے جگر پہ کیا گزرے گی یار مہربانی کرو بیویوں کی رسوائی چوراغوں پہ نہ کیا کرو اپنے گھروں کی عزت کو چوراغوں پہ نلام نہ کیا کرو گھر ایسے نہیں چلا کرتے آ تجھے بتا دوں گھر کیسے چلا کرتے ہیں اللہ وقبر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو اللہ وقبر تم کتنے بھی شان والے ہو جاؤ مصطفیٰ سے بڑے شان والے نہیں ہو سکتے ہو تم جتنی بھی عظمت والے ہو جاؤ میرے نبی سے بڑی عظمت تمہاری نہیں ہو سکتی ہے آؤ بیویوں سے رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو پیارے کسی کی پیٹی پر تماشا چلا دینا آسان گھے کسی کی پیٹی کو لاتھی ڈنڈوں سے مارنا آسان گھے اسے کان پکل کے گھر سے نکالنا آسان گھے یہ بات تب پتا چلے گی جس دن کوئی طرح تمات تری پیٹی کا کان پکل کے گھر سے نکالے گا تری پیٹی کو لاتھی ڈنڈوں سے مارا جائے گا تب تجھے پتا چلے گا بیٹی کا ترد کیا ہوا کرتا ہے اگر تم قیامت میں مصطفیٰ کو مو دکھانا چاہیتے ہو تو مہربانی کرو اپنی پی ویو کے ساتھ اچھا برطاؤ کرو آج ایک میسیج میرے موبائل پر آیا ایک خاتون نے لکھا تھا کہا میرے شوہر جو ہے مجھ سے کہتے ہیں تو میرے پیر کی جوتی ہے پیر کی جوتی بن کے رہے گی میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بتا تیرے پاس کیا ملے گا تو میں کہتا ہوں جاگلوں کا وارو جو ایسی سوچ رکھا کرتے ہو آؤ نبی کا فرمان سنو مدینے والے بستر مرض پہ آرام فرما ہے اللہ وقت پر موت قربتوں کا وقت تک ہے کروٹے بدل لگے گئے اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا اے دنیا والوں سن لو میرے صحابہ سن لو میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا گئے لیکن بتانا چاہیتا ہو جب خدا کی بارگاہ میں آؤ تو یاد رکھنا اپنے اوپر نہ تو بیوی کا حق لے کر کے آنا نہ غلام کا حق لے کر کے آنا عبادت کے بعد اگر سب سے پہلا سوال قیامت میں ہوگا تو تم سے تمہاری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا رکھ فرمائے گا بتا جس نے تیرے نام راتے کر دی تم نے اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جس نے افردین اور رات تیرے نام پہ قربان کر دیئے تم نے اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاری اگر سنو آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اغیت کر لو بیویوں کے حق کھا کے نہ جاؤ حق دیکھے جاؤ ادھر بھی نہیں مسکرائے کیوں دھرمتینے والا مصطفیٰ مسکرائے کیا بات نہ رہے تبھی نہ رہے نسالت مسلکِ آلہ حضرت بیزانِ حضورتہ جو شریعہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ تو یار مہربانی کرو آئے دن طلاب کے مسئلے حد ہو گئے شرمِ درد ہو گیا بنتینی بیوی سے شرم نہیں آتی جی 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 وہ چراغے پہ کھڑے ہو کر کے مو چلا دیا وہ جب یہ بات بیوی کے کان تک پہنچتی تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے لیے پانی لے کے کھڑی ہوگی گھروں کے حالات بہتر کرو فرمایا گیا جن گھروں کے اندر بیویاں اچھی ہوتی ہیں وہ گھر دنیا میں جنت ہوا کرتے ہیں بے شک بے شک کیسے ہوتے ہیں جنت جنت ہوا کرتے ہیں وہ مت بولو جو بیوی سے ڈرا کرتے ہیں ہاں پروا نہیں ہے جس گھر میں بیوی اچھی ہوتی ہے وہ گھر کیسے ہوتی ہے جنت گھروں کے حالات بہتر کرو مہربانی کرو بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ میرے نبی کی زندگی دیکھو بے شک اللہ اکبر بتا دوں خیریت ہیں جی 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 ابھی آپ کو بریلی والے مفتس آپ کی بھی باتیں سننی ہیں آئیے ماں سوچنا آج تو پتا نہیں کتنے خطیب بیٹھا کے رکھانے ہیں بس توجہ کیجئے میرے نبی کی زندگی دیکھئے پیار آقا کریم کی زندگی دیکھو ہمارے گھروں کے حالات ایک دن نا میرے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بات چل لے لگی بات ہی بات میں اور اس روایت کو بیان کیا گیا میرے نبی بستر پہ لیٹے ہوئے تھے کہاں لیٹے ہوئے تھے بستر پہ آرام فرما رہے ہیں بات موسیقی بتا Titans